پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ کون سی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اور عام آدمی سے کیا لگاؤں ہے شہباز شریف کا یا ملاول بھٹو ذرداری کا یہ دونوں قوم کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں لیکن نجی مصروفیات کی وجہ سے دونوں قومی اسمبلی نہیں آئے اس پر بات کرتے ہیں کیوں نہیں آئے اور ایکچلی ہوا کیا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ تکلیف دیکھ چیز ہے وہ بچوں کا جو خوشک دودھ ہے جس کو فارمولا ملک کہتے ہیں جس میں بہت سالے برینڈ ہے میجی کا برینڈ ہے نیٹو کا برینڈ ہے نیسلے کا برینڈ ہے نیکٹر جن اور بہت سالے اور بھی اس کے اندر برینڈ ہے جو اس دودھ کو بیچتے ہیں یہ سارے برینڈ 1100-1200 کے بیچ میں یعنی اس قیمت کے اوپر یہ ایک کلو والا ایک ڈبا ملتا ہے جب چھوٹا ڈبا غریب آدمی خریدتا ہے اس کے پاس پیسے زیادہ نہیں ہوتے تو اس کو وہ زیادہ مہنگا پڑتا ہے کیونکہ ڈبے کی قیمت اس کو ہر دفعہ ادا کرنی پڑتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا مہنگا پڑ جاتا ہے عام اور غریب آدمی کو امیر آدمی بڑا والا لے لیتا ہے تو وہ زیادہ چل جاتا ہے اس کو ذرا تھوڑا سستہ بھی پڑ جاتا ہے اچھا اس میں جو یہ دودھ ہے یہ آج کل بہت ضروری ہے بچوں کے لیے پاکستان جیسے ملک میں پاکستان جیسے ملک میں ایٹھوپیا جیسے ملک میں انڈیا جیسے ملک میں یا اس قسم کے ملکوں کے اندر جہاں پہ گزائیت خواتین کو اچھی نہیں مل رہی خواتین کے اندر ڈیفیشنسیز ہیں اور ان کے پیدا ہونے والے بچوں میں بھی ڈیفیشنسیز ہیں جو ماسوم بچے ہیں جو نومالوت بچے ہیں ان کو وائٹامنز اور دیگر منرلز ان کی جسم کے اندر پورے کرنے کے لیے تبانائی ان کو مکمل دینے کے لیے ان کو فارمولا دودھ ڈاکٹر لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ والا دودھ اس بچے کو دیں یہ والا دودھ اس بچے کو دیں تو یہ دودھ بچوں کو سپورٹ دیتا ہے اس کو فارمولا ملک کرتے ہیں یہ خالی خوشت دودھ نہیں یا اس کے در باقی چیزیں بھی مکس کی جاتی ہیں اس کا جو فارمولا ہے یا اس کا جو رابٹیڈیل ہے وہ زیادہ تر پاکستان کے باہر سے امپورٹ کر کے مگوایا جاتا ہے اس کے اوپر پہلے زیلو فیصد جی ایسٹی تھا اس دودھ کے اوپر اس کے باوجود یہ دودھ انتہائی مہنگا بکرا تھا پاکستان میں اور اب جو جی ایسٹی اس کو بڑھا کر ستنہ فیصد کر دیا گیا ہے یہ دودھ پہلے ہی بہت مہنگا تھا بچوں کے لیے اور اب اس کا ہر زیادہ مہنگا ہو جائے گا اور اس سے جو حکومتے وقت پیسہ کمائے گی وہ نو عرب روپے کا اضافی ٹیکس ملے گا نو عرب روپے کا اضافی ٹیکس میں آپ بچوں کی صحت کو اور ان کی نشون ماں کو کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں بہت لاکھوں کی تعداد میں بچے سے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس وقت گیارہ سو پچاس روپے کا تو نیسلے والوں کا ایک ڈبا ہے لازمان جب ستنہ فیصد کا اس کے اندر اضافہ ہوگا جی ایسٹی کا تو وہ تو عام آدمی سے وصول کریں گے تو یہ کوئی چودہ سو تک کا چلا جائے گا اور بچے ایک سے زیادہ ڈبا باز کا دو ڈبے استعمال کرتے ہیں اور زیادہ بھی کرتے ہیں باز صورتوں میں جہاں پہ ان کو دوسرا دودھ بھی اثر نہیں ہوتا اور ڈاکٹر ان کو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہی دودھ استعمال کرنا ہے تو اس طرح وہ بڑا مہنگا پڑ جائے گا غریب ماں باپ کو خاص طور پر اپنے بچوں کی نشون ماں بہتر کرنے میں موبائل فون کالز جو ہے ان کے اوپر جو ٹیکس تھا وہ دس فیصد سے بڑھا کر پندرہ فیصد کر دیا گیا ہے اس سے ساتھ اربر پیگی کھمائی ہوگی یہ جو لوگ چھوٹی کالز کرتے ہیں میرے خرم میں یہ جو پیکجیز دیا یہ ختم کر دینے چاہیے ساری ساری رات لوگ ٹیلی فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں یہ جو مفت انٹرنیٹ پیکجیز ہے وہ بھی ختم کر دینے چاہیے کیونکہ پاکستان کے در لوگ اس سے کوئی ساری رات فیصد میں دیکھتے ہیں سارا دن فیصد میں دیکھتے ہیں ہر وقت اس قسم کی ویب سائٹس کے اوپر موجود رہتے ہیں جہاں وہ اپنا بھی ٹائم زیادہ کرتے ہیں اور پیسے کبھی زیادہ ہوتا ہے ٹیلی فون کالز جو ہے اس کی جو بڑی ہے پرسنٹیج اس کے پر جو ٹیکس بڑھا ہے 10 فیصد سے بڑھا کے 15 فیصد اس میں بھی آم آدمی ایفیکٹ ہوں گا یہ بیسے واپس تو کبھی آنے نہیں ہوتے 850 سیسی سے بڑی گاڑیاں جو ہیں پاکستان میں ان پر جائے باہر سے آئے ہیں پاکستان کے اندرہ ہیں ان پر سیل ٹیکس 5 فیصد مزید بڑھا دیا گیا ہے 12 فیصد سے بڑھ کے کچھ 17 فیصد تک اس کے اوپر سیل ٹیکس آ گیا ہے تو یہ گاڑیاں مزید مہنگی ہوگی تھوڑا سا پہلے بھی مہنگی ہوئی تھی اب مزید مہنگی ہو جائیں گی عدویات کا جو خاموال ہے جو باہر سے مگوایا جاتا ہے اس کے اوپر 17 فیصد جی ایسٹی کر دیا گیا ہے یعنی یہ پہلے جی ایسٹی ایسے نہیں تھا اب 17 فیصد چنرل سیل ٹیکس اس کے اوپر کر دیا گیا ہے جو عدویات کا خاموال باہر سے مگوایا جاتا ہے ایک دو جو دوائیہ آپ خریدتے ہیں اس کے اوپر وہ ٹیکس آپ کو پے کرنا پڑتا ہے پھر جو خاموال باہر سے آ رہا ہے عدویات کا زیادہ تر باہر سے آتا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو سیل ٹیکس وہ ڈالیں گے تو عام آدمی کوئی نا ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ مالک جو عدویات بنادے ہوئی فیکٹری اس کا مالک 17 فیصد اپنی جیف سے دے دے گا وہ دوائیاں مہنگی کریں گے اور عام آدمی کے پر اس کا امپیکٹ ڈالیں گے اس سے وہ 45 ارب روپے حاصل کریں گے اچھا جو ایف بی آر کے بقول یہ بعد میں ریفنٹ کر دیا جائے گا یہ zero rated ہوگا یعنی یہ جو 45 ارب روپے ہیں یہ پہلے حاصل کر دیا جائیں گے اور بعد میں ریفنٹ کر دیا جائیں گے لیکن کیا یہ عام آدمی مثال کے طور پر آج کسی نے پیناڈال لی ہے یا آج کسی نے کوئی اور دوائی وارفرین میری بان کوئی اور دوائی اس نے لیا ہے کوئی بھی دوائی کوئی خانسی کا شرمت اس نے لیا ہے تو جس آدمی نے آج دوائی لی ہے اور اس کو 17 فیصد ٹیکس پڑ گیا ہے سال پیوری دوائی اس نے 17 کی لیے ہے تو کیا یہ اس کو کل واپس مل جائے گے یہ پیسے اس کو کل واپس نہیں بلیں گے یہ جب بھی ریفنڈ ہوں گے یہ ان مالکان کے اور جو عدویات مافیا ہے جو ڈرگ مافیا پاکستان میں کام کرتا ہے ان کی جیب میں چلے جائیں گے تو یہ تو بڑا کمال کام کیا ہے فنانس ڈپارٹمنٹ نے اور ایک ایسی چیز بنائی ہے جو 45 ارب روپے کا منافع سیدھا سیدھا یہ کمپنیاں لے جائیں گی کیونکہ یہ پبلک سے پیسہ نہ چھوڑیں گی ان کا ٹریک رکارڈ ہے اب دیکھیں گا کل سے آپ ہر چیز بنگی ہو جائے گی اور جو چیزیں انہوں نے سال پہلے سے خرید کر رکھی ہوئی ہے جو ایک سال بعد تک بکنی رہی ہے جو کم قیمت میں باہر سے آگئی تھی راو مٹیریل ہر چیز یہاں پڑی ہوئی ہے لیکن کل سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں الحمدللہ ہر چیز بنگی ہو جائے گی ایسا لگتا ہے کہ آج ہی ساری چیزیں بنگائی ہیں اور کل ہی بیچنی ہیں تو یہ دون پہیوں پاکستان میں ہوتی ہے اس کو درکا نہیں جا سکتا اور حکومت یہ کروی نہیں سکتا گی سارفین کی جیب میں سے یا عام جو گھاک ہیں ان کی جیب میں سے پیسے نکل جائیں گے اور وہ ایفنڈ نہیں ہو سکیں گے بیکری آئٹم میں مختلف جیزے آپ کا شیرمال ہے یا آپ کا ڈبل روٹی ہے کیک ہے ایسی چیزیں بے شمارہ وہاں سے بیکری سے لیتے ہیں ان پہ ستنا فیصد جی ایسٹی لگا دیا گیا ہے اس سے بھی پانچ ارب روپے کمائے جائیں گے میں گائی لازمان ہے بڑے گی اس سے بھی ہوتلز جو ہیں وہاں پہ جو کھانے پا کھا کے بیچے جاتے ہیں یا ایسی مسئولات بیچی جاتی ہیں لوگ جو ہوتلنگ کرتے ہیں باہر جاتے ہیں کھانے کھانے کے لیے امیروں کو فرق نہیں پڑے گا لیکن بہت سارا مزدور تقبہ وہاں پہ ساتھ ایشاریہ پانچ فیصد سے بڑھا کر ستنا فیصد جی ایسٹی کر دیا گیا ہے اچھا یہ سارا پیسہ ایپی آر کے جو دھیاری دار لوگ ہیں جو فرادیا قسم کے آفیسر دیں جی بہت جائے گا کیونکہ ہوتل والوں نے بادکار دو دو بل بنایا ہوتے ہیں ایپی آر کے لیے لیے رکاٹ رکھوٹا ہے گاہر کے لیے لیے رکاٹ رکھوٹا ہے سب کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتلوں کے اندر تو چلیں دونوں بڑی بادکار نہیں ہو سکتی لیکن چھوٹے ہوتل والوں کے پاس یہ جاتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں تم گاتے ہیں کہ سترہ ویزر ٹیکس تمہارا کتنا بنتا ہے تم مشینے رکھو اس پر چارے کو مشین اس کو مبائل نہیں چلانا آتا ہوں مشین کاز رکھے گا تو اسے کہتے ہیں کہ وہ والی مشین رکھو جیسے تم مشین والا بل بناو تو وہ یہ کرنے ہی سکتا ہے چھوٹے بڑے ہوتل والا اس کے اوپر پر دباؤ بڑھاتے وہاں بچارے مزبور ہو کرنا کھانا کھاتے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر پانی 10,000 پر دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کبھی مہینے پات دیتا ہے کبھی ہفتے پات دیتا ہے تو اس طرح جو آپ کا ٹیکس ریونیو ایک کٹھا کرنے والا دپارٹمنٹ ہے ان کی دہاریوں کا ایک لامتنا ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ جو ہوتل میں سیل ٹیکس کا معاملہ ہے یہ یہاں پہنچے گا اس بات کو آپ یاد رکھے گئے اپ بی آر کے لئے ہوں گے اچھی دہاری آپ لگے گی یہ ان کے لئے بھی ایک کام ہو گیا ہے چاول گندم اور بیدے کے علاوہ یہ تین چیزیں اگر آپ اپنی مل کے اندر پیسیں گے تو آپ کو ٹیکس نہیں پڑے گا چاول گندم اور بیدہ اس کے علاوہ جو بھی پیسیں گے مثال کے طور پر مکھئی جوار باجرا اور جو چیزیں آپ پیسیں گے مثال کے طور پر آپ جمعگیوں کی فیڈ ہے یا دیگر جانروں کی فیڈ ہے برندوں کی اس کی آپ پر سوائی کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو سیل ٹیکس پڑے گا اور وہ تقریباً آپ کو پانچ ارب روپے کا ٹیکس اس کے اوپر لگا دیا گیا ہے اپورٹیڈ سبزیاں جو بائی سے مگائی جاتی ہیں ان پر سات ارب روپے تک کا ٹیکس لگا دیا گیا ہے پولٹری ڈیری 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 ڈیرین یا باقی کمپنی برینڈے ہوتے ہیں یا مخن بنا روپے جن کا برینڈ ہے جو مخن بیچ رہے ہیں نورپور وغیرہ اب لوگر اگر آئیس کے سب کے یہ جتنے بھی نام کے تحت برینڈ کے نام کے تحت بکھتے ہیں ان پر سترہ فیسر ٹیکس آئیت کر دیا گیا ہے اب یہ ساری چیزیں بھی مہنگی ہو جائیں گی مرگیوں کی فیڈ بھی مہنگی ہو جائیں گی مرگیوں کی مشینیں جو پولٹری فارم کے اندر جو مشینیں سمال ہوتی ہیں حالانکہ اس کو پرموٹ کرنا چاہیے پولٹری کے بزنس کو جتنا زیادہ ہم گوشت پڑیوز کریں گے اتنا بہتر ہے لیکن وہ جو مشینیں وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں دیری مسئولات کی مشینوں پر بھی ستنا فیسر ٹیکس آئیت ہو گیا ہے اب پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ باہر سے جانور مگوانے کا رجھان ہے زیادہ دودھ دینے والے جانوروں کے اوپر لوگ ریسرچ کر رہے اور کام کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے بزنس پاکستان میں آ رہا ہے سیلچ بنانے کے لیے کار خانے لگ رہے ہیں مکری کی پیدا بار زیادہ کی جا رہی ہے یہ وہ ٹائم میں جب گورمنٹ سپورٹ دیتی ہے ان چیزوں کو لیکن یہاں پر ستنا فیسر ٹیکس آئیت کر دیا گیا ہے اب جنی جو دودھ دونے والی مشینیں ہو گئی ڈیڑی کے اندر جو کھٹ کار مشینیں کام کرتی ہے جہاں چار چاپ پانچ پانچ سو گائے موجود ہوتی ہے اور اس کو دو تین چار بندے مل کے کنٹرول کر لیتے ہیں سارے سسٹم کو اس لیے کہ وہ مشینوں کے ساتھ چلتا ہے تو ان مشینوں کے اوپر بھی سیل ٹیکس جو ہے ستنا فیسر ٹیکس جو ہے اس کے اوپر بھی لگا دیا گیا ہے موبائل فونز پر ستنا فیسر ٹیکس لگا دیا گیا ہے یہ آپ کو سارفین کو بھرنا پڑے گا میک اپ کے اوپر جو لیکجری آئیٹمز ہیں ان کے اوپر ستنا فیسر ٹیکس جو باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں پاکستان میں ایسی کچھ مرگیوں کی اور جانروں کی کس میں امپورٹ کی جاری ہیں خاص طور پر جو کس میں پاکستان پہنچیں گی تو یہاں پر کراس میریڈنگ کروا کے پاکستان اپنا دودھ کی اور گوشت کی پیداوار کو بڑھانا چاہتا ہے انٹوں کی پیداوار کو بڑھانا چاہتا ہے انڈیا نے اس پر بہت کام کیا تھا پاکستان کے اندر یہ امپورٹ کی جائیں گی تو ستنا فیصد اس کے پر بھی ٹیکس لگ جائے گا زریعہ رات جو ہیں یعنی وہ چیزیں جیسے بیج اور تمام مشینیں جو بھی ذراعہ کے لیے امپورٹ کی جائیں گی یا یہاں پر بنے گی ان سب پر پانچ فیصد سے بڑھا کر ستنا فیصد ٹیکس لگا دیا گیا ہے اس کے اندر تریشر ہیں ہارویسٹر ہیں بیٹریوں پر جو ٹیکس ہے وہ بڑھا کے بارہ فیصد سے ستنا فیصد کر دیا گیا ہے رنیوبل سورسے جو لوگ بجلی پیدا کرتے ہیں وہ بیٹریوں کے بہت کام آتی ہے رات کو بیٹریوں پر نظام چلتا ہے تو بیٹریوں کی قیمت بڑھ جائے گی اس کے علاوہ جو موبائل فون کی بیٹریز ہیں یا لیتھیوں سے جو بیٹریوں بیٹریز کو ٹرائسل بیٹری کہتے ہیں وہ ساری کی ساری بھی مہنگی ہونے جاری ہیں چاندی اور سونے پر ایک فیصد سے ون پرسل سے بڑھا کے ستنا فیصد سے ٹیکس کر دیا گیا ہے سولر اور ونڈ کے منصوبوں پر ٹیکس لگیا ہے یعنی یہ رنیوبل سورسے جو بجلی پیدا کرنے کے ہیں تمہارا ہی پیدا کرنے کے ہیں ان کو کموٹ کیا جارتا پاکستان میں تاکہ عدودگی پیدا نہ ہو تو اب عدودگی پیدا نہ ہو اس کے لیے کھا جارتا ہی کیا جائے گا لیکن سولر پر اور ونڈ کے منصوبوں پر دوبارہ سے ٹیکس لگیا ہے اور ویسے تو یہ کلیم کیا ہے حکومت پاکستان نے کہ جو فرانس بیل ترمیمی جو پھیلا آیا ہے میری بجٹ جس کو کہتے ہیں اس کی منظوری تو دی دی گئی وہ فارگی کا بینا دی دی ہے اسمبلی میں چلا گیا ہے وہاں پہ بھی ایسا لگتا کہ اگومت کامیاب ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ میری بجٹ میں اکتر ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور لیپ ٹاپ ٹیبلٹس اور فون کالز پر جو ٹیکسی ہیں اس کے مطالق خصوصی کامیٹی کا انکردے کا فیصلہ اس لیے ہوا کہ ایم پیو مٹ گیا اور انہوں نے کہا جی آئی ٹی مرسکرین کے پاس یہ نہ کریں آپ یہ زیادتی ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ بہت بینگی ہو جائیں گی کچھ چیزوں کو فرق نہیں پڑے گا لیکن آب آدمی کی زندگی مجموعی طور پر ٹیکسیز اور ڈیوٹی سے تین سو چالیس ارب روپے کا اضافی آمدن ہوگی سیل ٹی شراغ کو ستوہ فیزت کیے جانے کا امکان ہے امکان کیا ہو گئی ہے اور یہ ساری تفصیلات جو میں آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اب اس میں اپوزیشن نے اتنا زور نہیں لگا ہے اپوزیشن سے رولا ڈالا شور مچایا اور چلے گئے اب یہ کوئی طریقہ نہیں تھا میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر کو موجود ہونا چیدہ شباشرک صاحب کو اب شباشرک صاحب اور ان کے ساتھ سب کو شباشرک صاحب نے یہ قائل کیا کہ آپ سب نے پہنچنا ہے قومی اسمبلی میں اور حکومت کو ٹف ٹائم آپ سب نے دینا ہے قومی اسمبلی میں اور شباشرک صاحب خود نیجی مسروفیت کے بہانے گائے ہوگے یعنی ایسی کون سی مسروفیت ہے کوئی شادی ہو سکتی ہے نا کوئی سالگیرا ہو سکتی ہے کوئی فنکشن ہو سکتا چل رہا ہے نیتلا کے مطابق اور بھی شادیاں ہو رہی ہیں شریف کا اندام میں لیکن ماملہ یہ ہے کہ کیا قوم سے زیادہ عزیز لیڈر کو شادیاں یا فنکشنز یا یہ چیزیں ہونی چاہیے مجھے اچھی طرح یادہ میان واشف صاحب کا لانگ مارچ تھا اور میرے بھائی کی شادی تھی اور لانگ مارچ نکلا ہوگا تھا میں اپنے بھائی کی شادی مس کر کے لانگ مارچ کے ساتھ گوریش کر رہا تھا جا رہا تھا میں میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں شادی میں جاؤں اور جا کے اس شادی کو انجوائے کروں میرے بھائی کی شادی ہے اور میرا بڑا پیارا بھائی ہے وہ بڑا زید ہے میرا دل کر رہا تھا اور اومری بلا بھی رہتے سب لوگ لیکن کیونکہ میری ڈیوٹی تھی وہاں پہ میں چھوٹی لے کر کسی اور کو بھی کہہ سکتا تھا لیکن اس کے موجود میں چھوٹی نہیں لی کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے لانگ مارچ نوازشک صاحب کا عدلہ کی بھالی کے لیے چل رہا ہے اور ایک تاریخ ہے پاکستان میں اکلا کی تو اس وقت مجھے اپنی ڈیوٹی کر دی چاہیے تو میں نے اس دن اپنی ڈیوٹی کی تھی تو شباش صاحب سے تو پوری قوم 22 کروڑ لوگوں کو امیدیں تھیں وہ اس موقع پر کہاں غائب تھے حکومت سے تو شکوا کریں تو کریں یہ اپوزیشن بھی ایسا لگتا ہے کہ بگ گئی ہے اور پاؤں زمین پر رکھنے کو جب تک سمجھتا نہیں ہوا تب تک وہ آئے نہیں اگر آپ دیکھ لیں میں کوئی دکھاتا ہوں یہ کلسیم نواز صاحب مرحوما کا سٹیٹمنٹ ہے کہ نوازشک صاحب ہی ٹھیک ہو جائے گی سمجھتا ہو گیا ہے تو وہ پاکستان واپس آ جائیں گے یہ سن 2000 کا ہے سن 2000 کا اور آج 21 سال کے بعد بھی کلسیم نواز صاحب کے اللہ تعالیٰ کے رحمت دنیا میں نہیں ہے نوازشک ویسے ہی ہے وہ نہیں بتلیں نہ ان کے سمجھواتے بتلیں اب تک لیتنے اپنا خیال رکھیں اپنے اسٹیٹمنٹ کا بھی اللہ حافظ